سامین محترم ایک مختصر سا تفسرہ پہلے ان آیات کے حوالے سے کہ اللہ نے موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ بیان کیا کیا ہم لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان دونوں کرداروں میں سے موسیٰ کا کردار اور فرعون کا کردار ان دونوں میں سے کون سا کردار اپنا رہے ہیں ایک ہلکی سی جھلک ہم اپنے قائدین اور اپنے لیڈرز چاہے وہ کسی علاقے کا ہو کسی ادارے کا ہو اور ملک اور قوم کا ہو اس کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ کو بڑے واضح انداز میں پتا چل جائے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے فرعون کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے آپ نے بھی اور میں نے بھی کتنی ہی بار یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک شخص کے کرپٹ ہونے کا کنفرم ثبوت مل جاتا ہے عدالتِ عالیہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کرپٹ ہے اس نے غلط کام کیا ہے اس نے فریق کیا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اور وقت کا فرعون اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سارے چہرے ہیں ایک نہیں ہے بہت سارے چہرے ہیں میں نے اور آپ نے کئی بار اس منظر کو دیکھا کہ وہ اپنے حمایتیوں کو جمع کرتے ہیں فحشرا فنادا اپنے حمایتیوں کو جمع کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا جلسہ ایک بہت بڑی ریلی ایک بہت بڑا جلوس ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا کر کے عدالتِ عالیہ کے فیصلے کو یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے ہمارا فیصلہ عوام کریں گے ہمارا فیصلہ عوام کریں گے یہ جملہ فرعون کے راستے پر چلنے والوں کا جملہ ہے کیونکہ فرعون کا طریقہ یہی تھا کہ اس نے حق اور سچ بات کو ماننے کے وجہے اپنے حمایتیوں کو جمع کیا اور اللہ نے بالکل لفظ استعمال کیے فحشرا اس نے جمع کیا مختلف افراد کو آوازیں لگا کر ڈھنڈورے پیٹ کر اعلانات لگا کر اور جمع کیا اپنے ساتھیوں کو اور پھر اپنے ساتھیوں کو جب جمع کر لیا تو اپنے قوت اور اپنے اقتدار کے بلبوتے پر کہنے لگا کہ میں ہوں صحیح اور تم ہو غلط عدالت کا فیصلہ غلط میرا فیصلہ درست ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب عدالت عظمہ نے فیصلہ کیا کہ فلان کی ڈگری غلط ہے اس نے جالی ڈگری حاصل کیا اس الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے تو فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا عوام کی بنیاد پر حشرفنادہ لوگوں کو جمع کر کے جلوس جلسے نکال کر کہا کہ ہمارے فیصلے وہ کریں گے کون فیصلہ کر سکتا ہے وہ کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو جب مجرم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو مجرم کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ عوامی بنیاد پر نہیں کیا جاتا کسی فرد کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ عدالت کرتی ہے اور یہی محذب معاشروں کا وطیرہ اور طریقہ رہا ہے اور یہی رسولوں کا پیغام رہا ہے اسی وجہ سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی کو کبھی استعمال نہیں کیا خلفہ راشدین نے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی کو فیصلہ کن بنانے کی کوشش نہیں کی عوام کے بلبوتے پر جلوس اور جلسے اور ریلیا نکال کر اپنے حق میں افراد کو جمع کر کے فیصلہ نہیں کروائے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر فیصلہ کیا تو کہا کہ ہاں اگر کسی کو میرے خلاف کوئی دعویٰ ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں عمر بن خطاب خود عدالتِ عالیہ میں جمع حاضر ہوتے ہیں علیہ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عدالتِ عالیہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور دیگر بہت سارے اسلامی دنیا کے لوگ جو اصحاب اقتدار تھے لیکن جب عدالت نے انہیں بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں یہ ایک الزام ہے یا تو اپنے اس الزام کو ثابت کرو اور یا پھر اپنی برات میں کوئی ثبوت پیش کر کے اپنے آپ کو بری کروالو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے عدالتوں کی بنیاد پر فرعون کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنے پیسوں اور اپنے قوت کی بنیاد پر فیصلے کرواتے ہیں اس میں عبرت ہے سمجھنے کی بات ہے جو اللہ کی پکڑ سے بچنے والے ہیں اب بھی وہی فیصلے ہو رہے ہیں اسی انداز میں کہ نہیں جناب ہمارے فیصلے عوام کریں گے نہیں کچھ فیصلے عوام کرتے ہیں لیکن کچھ فیصلے کرنے کے لیے محضہ معاشروں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں صدیوں سے وہ ادارے کام کر رہے ہیں اور ان اداروں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ جو فیصلہ کر لے تو پھر اس کو ماننا چاہیے آج کل بھی عدالتِ عزمہ نے فیصلہ کیا کہ فلان شخص درست ہے فلان شخص درست ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا لیکن حکومت ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں انتظامیہ ہے کہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور جلسے جلوس کی بنیاد پر اس کو معطل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جس نے چند افراد کی کرپشن کو نمائع کیا اور ان کے بارے میں ثبوت فراہم کیے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی عدالت نے اس کے فیصلے کی تائید میں کہا کہ اس نے بالکل درست کام کیا ہے لیکن اس کو عدالت کے فیصلے کو ماننے کے بجائے قوت اور اقتدار دھونس اور دھاندلی فریب اور دھوکہ اور عوام کی طاقت یہ بھی ایک فریب بنتا چلا جا رہا ہے اس کو بنیاد بنا کے صحیح افراد کو پرموٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ انہیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے سچی بات کہی تو یا تو ملازمہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا جان اور عزت اور مال سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ فیرون کا ترزی عمل ہے جب تک ہم اس سے گریز نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنیں گے یہ ایک بالکل لایانی اور فضول جملہ ہے کہ جناب ہمارے بارے میں فیصلہ عوام کریں گے ہاں عوام اس وقت فیصلہ کریں گے جب صرف ووٹ ڈالے جائیں گے بس لیکن ووٹ ڈالنے سے پہلے اور ووٹ ڈالنے کے بعد اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کرنے کی بنیاد پر اس کے فیصلے کا حق صرف عدالت کو ہے وہ چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو عدالت کو اس کا حق ہے وہاں اپنے آپ کو بری الزمہ قرار دینے کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گواہ پیش کیے جائیں جو بھی قانونی چارہ جو ہی ہے اس کو اختیار کیا جائے لیکن اس کے بجائے قوت اور فریب اور دھوکہ اس کو اختیار کرنا کبھی بھی محذب معاشروں کا یہ وطیرہ نہیں رہا اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم تو بڑی عدالت تو لگانے والے ہیں جس کا نام آخرت رکھ دیا گیا جس کا نام قیامت کے بعد میزان یوم المیزان رکھ دیا گیا جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ دنیا میں اس طرح کا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی اے لوگو تم آخرت کا انکار کر رہے ہو چاہے زبانی یا چاہے عقیدے کے طور پر یا چاہے عمل کی بنیاد پر آخرت کا انکار کرنے والوں سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگو کیا تمہاری دوبارہ پیدائش یا تمہیں دوبارہ بنا دینا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کو بنا دینا زیادہ مشکل تھا ہم جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتے ہیں تمہیں بنانا کیا مشکل ہے ہمارے لیے تمہارے سارے عمال کو تمہارے سامنے پیش کر کے میزان کے سامنے کھڑا کر دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے ہم نے اتنے بڑے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور اسے بالکل ہموار کر کے رکھ دیا اور ہم نے اسی آسمان کے نیچے تمہارے لیے رات کو ڈھانک کے رکھ دیا اور دن کو اجالہ بنا دیا اور تمہاری رہائش چلنے پھرنے کے لیے زمین کو ہموار کر کے اس کے راستے بنا دیئے تمہارے جینے کا سامان مہیا کر دیا اسی زمین میں سے ہم نے اس کے پانیوں کو نکالا اس کی جڑی بوٹیوں کو نکالا تمہارے لیے اور اسی زمین میں زلزلے کو روکنے کے لیے ہم نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑ دیا یہ سارا سسٹم یہ سارا نظام ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے آسمانوں کی وسیع و عریض چھت تمہارے لیے بنائی زمین کو ہموار تمہارے لیے کیا گیا یہاں پر پہاڑوں کو تمہارے لیے گاڑا گیا زمین میں سے پانی اور جڑی بوٹیاں تمہارے لیے نکالی گئیں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے تمہارے لیے معلومتا ہے تمہارے لیے زندگی کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے چپائیوں کے لیے چرن پرند کے لیے یہ سب کچھ ہم بنانے والے ہیں تو جب ہم اتنا بڑا نظام بنا سکتے ہیں تو تم انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہمارے لیے کونسا مشکل ہے اگر تم آخرت کا اسی طریقے سے انکار کرتے رہے تو جان لو کہ جب وہ ایک بڑا زلزلہ آ جائے گا جب ایک بڑی مسئبت تم پر ٹوٹے گی اس روز ہر انسان یاد کرنے لگے گا کہ وہ کیا کرتا رہا دنیا میں کس کی بھاگ دوڑ میں لگا رہا کیا کام کرتا رہا اس روز اسے یاد آئے گا اس روز اسے یاد آئے گا بلکل اس طرح کہ جب کوئی طالب علم اپنے ریزلٹ کا انتظار کرنے لگے اور ریزلٹ جب اس کے سامنے پیش آ جائے اور اسے ناکامی کا پروانہ تھما دیا جائے یا اس منظر کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس وقت اپنی تمام سستیوں کو اور اپنی تمام ناکامیوں کو اور اپنی تمام غفلتوں کو وہ یاد کرنے لگتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اوہو میں نے تو اس پورے عرصے میں یہ کیا اور وہ کیا کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں وہ نہ کرتا کیونکہ اس وقت ساری تصویر اس کے سامنے آشکار ہو جائے گی کھول کے رکھ دے جائے گی جب اس بڑی قیامت کا دن آئے گا تو ہر شخص کو اپنا کیا کرتا سب کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا یوم یتذکر الانسان ما سعا اس روز انسان جہاں وہ یاد کرے گا کہ وہ کس کے پیچھے بھاگتا رہا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور جہنم کو آشکار کر دیا جائے گا اس کے پردے اٹھا دیا جائیں گے اس کے کھول دیا جائے گا ہر اس شخص کے لیے جو نگاہ رکھتا ہے اور اللہ اس روز ہر ایک شخص کو نگاہ عطا کر دے گا فَأَمَّا مَنْ تَغَا جس نے دنیا میں بغاوت کا راستہ اختیار کیا اللہ کا اور اللہ کے رسول سے بغاوت کا راستہ اختیار کیا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کی رسول کے مقابلے میں ترجیح دیتا رہا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتا رہا دنیا کی زندگی میں اس موجودہ زندگی میں جب ہم جی رہے ہیں اس میں ہر لمحے وہ اس بات کے حوالے سے گھبراتا رہا کہ مجھے کل اس پوری کائنات کے بادشاہ آزم کے ساتھ کھڑا کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ اس خوف کی وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے بچاتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى تو جنت اس کا ٹھکا نہ ہوگی سامنے محترم یہ وہ آیات ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں صورت النازعات میں عطا کر رہے ہیں فیرون و موسیٰ کا کردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتیوں کو سکھایا گیا بتایا گیا کہہ لوگو تم یا تو فیرون کے راستے پر چلو گے یا موسیٰ کے راستے پر چلو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے راستے پر چلنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے راستے کے مخالفین آپ کی ہدایات کے مخالفین آپ کی باتوں کے مخالفین چاہے وہ اپنے آپ کو محمدی اور احمدی کہتے بھی ہوں تب بھی وہ فیرون کے راستے پر چلنے والوں میں شمار ہوں گے اس لئے کہ جو شخص جس راستے پر چل لہا ہوتا ہے اسی حوالے سے اس کی پہچان کی جاتی ہے اس کی زبان کا اقرار کافی نہیں ہوتا اس کا رویہ اس کا کردار اس کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ کون ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے موسا اور فیرون کی داستانیں مسلسل سنائی اور دکھائی جاتی رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلے جاری رہیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے اس میں آخری بات جو میں نے آپ کو درمیان میں بھی کہی کہ محضب معاشروں میں اچھے نظام کو چلانے کے لیے جب ادارے بنائے جاتے ہیں تو ہر ادارے کی جو ذمہ داری ہے اس ادارے کو وہ ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور جو ادار اپنی ذمہ داری کو پوری پورا کر لے پھر اسے قبول کرنا چاہیے جب تک اداروں کو پوری آزادی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی معاشرہ کبھی درست نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس کام کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی هادا واستغفر اللہ لیولا موسیقا